اس لیسن میں ہم فری بوڈی ڈائیگرام کے بارے میں سکھیں گے فری بوڈی ڈائیگرام کیا ہے فری بوڈی ڈائیگرام میں ہم اس بوڈی کا ڈائیگرام ڈراؤ کرتے ہیں اور ساری فورسز جو اس کے اوپر ایکٹ کر رہے ہیں اس کو دکھاتے ہیں دوسری بوڈی اس کو نہیں دکھاتے ہیں جس کو ہمیں انٹریسٹ ہے جس کا فری بوڈی ڈائیگرام ہم ڈراؤ کر رہے ہیں وہ باڈی رہے گا اس کے اوپر جو بھی فورس ایٹ کر رہے ہیں وہ دکھائیں گے سپورٹ وغیرہ نہیں دکھائیں گے اور ڈائریکشن آف ایکسیلیریشن دکھائیں گے اس کو بولتے ہیں فری باڈی ڈائیگرام ان ایف بی دی ایف بی دی مطلب فری باڈی ڈائیگرام ایسکیچ آف دی باڈی ڈائیگرام اور آلی فورس ایکٹنگ آنیٹ آر شون beiden ایکٹنگ آمن کار transforms are not sure the direction of acceleration is also sure یہ ہے فری باڈیگرام جب ہم فری باڈیگرام کو isineا کار گائیں گے سسٹم مطلب کیا ہے a collection of one or more bodies two or more bodies ایک باڈی تے ایک باڈی ہو گیا ہے system is a collection of two or more bodies system کا جب ہیں FBD draw کریں گے ہم صرف external forces دکھیں گے internal forces نہیں دکھیں گے پہلے internal forces equal and opposite رہیں گے اس لئے وہ نہیں دکھیں گے only external forces are shown internal forces are not shown while drawing free boy diagram of a system اگر یہ ایک table table ہے یا جو بھی ہے کوئی ایک surface ہے اس کے اوپر ایک block ہے اس block کے اوپر ہم ایک force لگا رہے ہیں surface rough ہے یہاں پہ کچھ friction ہے right اس کا small f دکھاتے ہیں اب question ہے کہ اس کا free boy diagram بنانا ہے جب free boy diagram بنائیں گے تب صرف object کی طرف دکھیں گے ادھار ادھار مد دیکھو یہ object ہے mass m کا وہ mass m اسی کی طرف دیکھو پھر پہلا چیز چیک کرو body کا mass ہے کیا کبھی کبھی mass کم ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں massless bodies massless bodies mass can be neglected یہاں پہ اس کا mass ہے اور کوئی body کا اگر mass ہے تو اس کا weight act کرے گا vertically downwards جب تک وہ earth میں ہے right سارے object problems earth میں رہیں گے یہاں پہ یہ weight act کرے گا vertically downwards پہلا ہم نے دیکھا اس کا mass ہے weight act کرے گا vertically downwards پھر چیک کرو کوئی surface کے اگرش میں push کر رہا ہے کیا یہ اس surface کو push کر رہا ہے اور کوئی push کرتا ہے کسی surface کو وہ surface اس کو push کرے گا with equal opposite force right so وہ ہوتا ہے so وہ ہوتا ہے normal reaction یہ surface کی اگر پھر push کر رہا ہے اس لئے normal reaction will act perpendicular to surface right دیسرا دیکھو body slide کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا slide کر رہا ہے in دونوں case میں friction act کرے گا opposite opposite to the direction of sliding right or tendency of sliding so یہاں پہ friction interact کرے گا اور ایک force کوئی apply کر رہا ہے وہ force effect کرے گا so اس طرح سے systematically ہمیں force دیکھنا ہے پہلا دیکھیں گے mass ہے کیا mass ہے تو mg will act vertically downwards پھر دیکھیں کوئی surface کو push کر رہا ہے کیا تب normal reaction will act perpendicular to surface پھر دیکھیں گے کوئی اگر string ہے string tight string اس کو pull کر رہا ہے تو اب tension will act along the string وہ یہاں پہ نہیں تھا اس لئے ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں اگر کوئی surface پہ body slide کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں slide کر رہا ہے تو friction will act opposite to the direction of sliding اور the tendency of sliding so یہ ہو گیا free board آگرہ ایک دوسرا situation لے لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں simple atwood machine okay atwood atwood ایک آدمی کا نام تھا اس نے design کیا اس لئے simple atwood machine right یہاں پہ ایک ماس ہے m1 یہاں پہ ایک ماس ہے m2 اس کو بولتے ہیں simple atwood machine ایک ماس ہے ایک لائٹ ہوگا ہم assume کرتے ہیں m2 is more than m1 right so obviously he axelate کرے گا down he axelate کرے گا دوسرا right یہاں پہ ہم نے axelation کا direction نہیں دیا تھا وہ بھی دینا اچھی ہے free board diagram میں so axelation نہیں دے لے right سو یہ ہو گیا situation اب ہمیں ڈراؤ کرنا ہے free body diagram of M1 جب M1 کا free body diagram ڈراؤ کرو گے look only here ادھر مت دیکھو ادھر مت دیکھو صرف یہاں پہ دیکھو look here جب ہم free body diagram ڈراؤ کر رہے ہیں of M1 سو M1 بناتے ہیں یہ اچھا سا ہم نے M1 بنا لیا پہلا ہم دیکھتے ہیں اس کا mass ہے so weight will act vertically downwards M1 actually add color to our center of earth but vertically downwards اپنے diagram میں پھر ہم دیکھیں گے کوئی surface کے اوپر rest کر رہا ہے کیا نہیں so normal reaction نہیں ہے کوئی string سے connected ہے کیا ہے تو string جس direction میں اس direction میں away from body always tension always acts away from body یاد رکھو so tension act کر رہے گا right یہاں پہ کوئی surface کے اوپر body slide نہیں کر رہا تا friction نہیں ہے سو سارے forces ہو گئے اور acceleration کدھر ہے upwards یہ بن گیا free body diagram of M1 ایس ایف M1 کدھا دیکھا ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہے وہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں اب اس کو دیکھیں گے M2 اب اس کو نہیں دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں گے right so free body diagram of M2 so M2 draw کرو mass ہے weight acting vertically downwards right کسی surface push نہیں کر رہا so no normal reaction slide نہیں کر رہا against some surface on some surface so friction نہیں ہے right یہاں پہ string ہے away from the body یہاں پہ away from the body کیا کرے گا tension اب acceleration اس کا کدھر ہے downwards اس کا free body diagram ہو گیا right اب ہم پولی کی طرف دیکھیں گے پولی کا free body diagram بنائیں گے اب ہم ادھر دیکھ رہے ہیں جب ادھر دیکھ رہے ہو don't look here right so free body diagram of پولی okay پولی massless لیں گے اس کا mass can be neglected ابھی right جب rotation mechanics پڑھیں گے تب ہم دیکھیں گے پولی is with mass پہ ابھی پولی mass less ہے so اس کا acceleration تو پہلا 0 ہے پولی fixed ہے right mass بھی نہیں ہے کوئی surface کی against rest بھی نہیں کر رہے friction less پولی ہے سو سارے forces نہیں سارے strings یہاں پہ ایک string ہے یہاں پہ string ہے یہاں پہ string ہے tension ہمیشہ at away from body so یہ string پول کر رہا یہاں پہ tension ہوگا یہ string پہ 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 تنشن ہوگا یہ اوپر string پہ 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 رہا اس لئے tension الگ tension ہوگا ایک string میں ایک tension ہوتا ہے جیسے string change بہت دوسرا tension آ جائے گا so یہ t ڈی پہ ہوگا in fact اگر balance کریں کہ forces t ڈی ڈی ہوگا 2t right upward force equal down force کیونکہ acceleration 0 ہے یہ ہوگیا free body diagram of pulley so free body diagram میں sketch body draw کرتے ہیں right سارے forces کو show کرتے ہیں direction of acceleration بھی دکھاتے ہیں اب ہم solve کریں گے problems on Newton's laws اس کے لئے کیا کیا steps پہلا steps پہلا step diagram draw کرو کوئی بھی physics problem پہلا step ہوتا ہے ڈائیگرام ڈراؤ کرنا ڈائیگرام ڈراؤ کر سکتے تو ڈراؤ کریں گے ڈائیگرام تو اس کو study کریں گے ڈائیگرام سب سے important ہے ڈائیگرام ڈراؤ کیا second step ہے acceleration direction fix کریں گے acceleration direction consistent ہونا چھئے غلط ہو سکتا ہے پر consistent ہونا چھے اس کا مطلب لاتود machine دیا ہے یہ pulley ہے M1 ہے M2 ہے اگر M2 more than M1 ہے تو اس کا accession not words ہوگا اس کا accession upwards ہوگا اگر ایسا accession نیتے ہیں یہ correct بھی ہے consistent بھی ہے کوئی problem نہیں ہے ہمیں answer مل جائے گا پر سمجھ لو ہم دھیان نہیں دے رہے یہ problem ہمیں ملا M1 M2 question میں دیا M2 more than M1 right ہم اس کو پڑھتے نہیں ہم assume کرتے اپنے دیبان میں M1 more than M2 ادھر accession دیا اس کو access up کیا یہ incorrect ہے ایسا accession نہیں ہوگا but last moment ہمیں answer negative ملے تھا سمجھ جائے ہم نے غلط لیا تھا right so incorrect ہے پر consistent ہے یہ ہمیں کوئی problem نہیں دے گا right تھوڑا تھوڑا inconvenience دے گا بول سکتے پر اگر تم same problem دیا تمہیں یہ pulley ہے یہ پہ M1 ہے یہ پہ M2 ہے اور تم دونوں کو down کر رہے تو یہ inconsistent ہو گیا right incorrect تو ہے پر inconsistent ہے ایسا تم اگر کروگے تب تمہیں answer تو نہیں ملے گیا right answer ملے گا یا نہیں right incorrect inconsistent یا پھر تم ایسا acceleration دکھاتے ہو یہ pulley ہے یہ mass M1 ہے یہ M2 ہے M2 کو بھی ہم accelerate آپ کر رہے M1 کو بھی accelerate آپ کر رہے ہیں یہ بھی incorrect ہے یہ بھی inconsistent ہے ایسا مت کر گلت لے سکتے کرے گا اوپر کون سا down no problem کسی ایک کو accept کرو اوپر دوسری کو accept down ایسا situation یہاں پہ obvious ہے پر کہیں کہیں پہ obvious نہیں ہوگا so ایک consistent direction acceleration کا problem کو solve کرو اگر answer positive آیا تو very good negative آیا تو direction acceleration change کرو right پر ایسا مت کرو کہ دونوں accept کرو down دونوں آپ inconsistent ہے answers نہیں آئیں گے right اس کے بعد کیا step ہے acceleration کا direction fix کر دیا اس کے بعد ہم draw کریں free body diagram right so free body diagram ہم draw کر دیا next step ہے ہر free board diagram ہم apply کریں net force equal to mass into acceleration یہ है newton second log یہ پہ net force کی در ہوگا acceleration direction میں شاہر تا net force net force t minus m1 g so net force ہو گیا t minus m1 g یہ ہو گیا m1 a right یہ پہ net force m2 g minus t یہ بھی ہوگا mass into acceleration so net force equal to mass into acceleration her body के हम apply करیں گے so net force upward force down force हम apply कर دیا net force zero हो گیا उस کے بعد इन دون equation से हम solve कर ंग for acceleration and tension simultaneously हम answer में यह हो गया यहां पे 1D cases है अगर कहें पे two dimensional cases तब हम acceleration को 2 component में resolve कर सकते हैं from from acceleration को normally resolve नहीं करेंगे क्या concept हम apply करेंगे resolve forces in the direction of acceleration and perpendicular to acceleration forces को resolve करो in the direction of acceleration perpendicular to acceleration perpendicular acceleration net force होगा zero in the direction of acceleration net force होगा mass into acceleration so क्या steps were first step draw the diagram second step fix the consistent direction of acceleration third step अगर जरूरी हुआ resolve forces in the direction of acceleration and perpendicular to acceleration right उसके बाद draw the free body diagram उसके बाद solve for acceleration and tension simultaneously right हो गया answer मिल जागा हमे right हम apply क्या करेंगे net force equal to mass into acceleration सारे free body diagram के लिए हम apply करेंगे net force equal to mass into acceleration